بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ امید ہے آپ خیریت سے انگئے تو آج کا جو ٹاپک ہے یا آپ سوال کہہ لیں علم و صحیت کی تعریف کریں نیز جسمانی تعلیم اور علم و صحیت کا کیا تعلق ہے تو اس کی وضاعت ہم کرتے ہیں آج کے اس لیکچر میں تو آپ کو معلوم ہے کہ صحیت اللہ تعالیٰ کا ایک انمول توفہ ہے صحیت ہے تو سب کچھ ہیں اگر آپ صحیت مند رہیں گے تو ساری دورت آپ کے پاس ہے اور صحیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے کہ جب اجسان بیمار ہوتا ہے تو چل پھر نہیں سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے تو جب دیکھتا ہے کہ باقی صحیت اللہ تعالیٰ چل پھر رہے ہیں تو اسے پتہ جاتا ہے کہ صحیت کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی دولت ہے کہتے ہیں نا ہیلتھ اس ویلتھ تو اسی طرح جب صحیت ہوگی تو انسان اکوکل عباد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بھی اکوکل اللہ بھی ادا کر سکے گا اور دونوں ممکنی سی ہو جاسے تو صحیت کی چند تعریفیں اس طرح ہیں کہ صحیت نمبر ایک یہ کہ صحیت دراصل بیماریوں سے محفوظ رہنے کا نام ہے پھر مکمل جسوانی ذہنی اور معاشی آسوکی کا نام صحیت ہے ورلڈ ہیلپ آرگنائزیشن نے کہا ہے صحیت کی طرح ان عفاظ میں کی ہے کہ صحیت ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان جسمانی ذہنی سماجی لحاظ سے مکمین اور شاش پشاش اور اس میں کوئی بیماری کا کوئی شائعبہ تک نہ ہو تو اس کے علاوہ ہر قسم کی جسمانی بیماریوں سے مبرہ ہونے کا نام صحیت ہے اس کے علاوہ ایک اور تعریف یہ ہے کہ اگر آپ کے آزا کام کر رہے ہیں روز مرہ کے اور اس میں آپ کسی قسم کی تھکاور محسوس نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحت مند ہیں ایک رائٹر ہے ڈاکٹر تھامس وڈ ان کے مطابق علم و صحت ان تجربات کے مجموعے کا نام ہے جو شخص معاشی اور قومی صحت کے تعلق علم آدات اور روئیوں پر مصفر ازاد چھوڑے اس کے علاوہ علم و صحت ایک ایسا علم ہے جو افراد اور کمیونٹی کمیونٹی ہوتے ہیں معاشرہ خاندوان پھر معاشرہ کے صحت مند طرز عمل اس کے تدریسی مرائل کا عیاطہ کرتا ہے اب جی علم و صحت جبانی صحت کا تعلق جسمانی تعلیم اور علم و صحت کا اپس میں گہرہ تعلق ہے مانوی لحاظ سے دونوں علوم علاق علاق حیثیت کے حامل ہیں لیکن ان کا مقصد اور مکمہ نظر ایک ہے علم و صحت کا مقصد صحت کے سلوک اپنانا اور جسمانی صحت اثر کرنا ہے تو جسمانی تعلیم مضبوط ذہن اور طاقتور جسم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے طریقے بتاتی ہے اب مندجہ زیل جو آپ کہہ لیں گے ہیڈنگز ہیں اس سے دونوں کا تعلق آپ بخوبی لگا سکتے ہیں نمبر ایک ہے صحت کا میار بلان کرنا دونوں لوں افراد کی صحت کا میار بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں اور افضان صحت کے سلوک کے بارے میں بتاتا ہے کہ وقت پر سویں اور وقت پر جا گئیں وقت پر کھانا کھائیں اور کھانے کے دورا مناسب بکفہ رکھیں ان حصولوں پر عمل کرنے سے صحت کا میار بہتر ہوگا اور اسی طرح یہی حصول اپنانے سے آپ جسمانی تعلیم کے پرواموں پر بھی ایسا دیگر سے عمل کر سکتے ہیں نمبر دو ایک کردار کی تشکیل دونوں علوم کے دار کی تشکیل میں کرتے ہیں اور علم و سید برائیوں سے بچاتا ہے کیونکہ برائیوں میں مطلع لوگ صحت مند نہیں ہو سکتے ان کی جسم کھوکلے ہوتے ہیں اور ان کا اندرنی نظام جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے جبکہ جسمانی تعلیم برائیوں سے بچاتی ہے کیونکہ برائیوں میں مطلع لوگ اچھے کھلاری نہیں بان سکتے ہیں پھر نمبر تین ہے خوشکوار زنگی گزارنے علم و سید کے صور پر عمل کرنے سے افراد صحت مند اور خوش پاش رہتے ہیں غزمرہ کی کام اور جس طریقے سے سر انجام دیتے ہیں ان سے ان کی زنگی خوشکوار گزرتی ہے اسی طرح جسمانی تعلیم پر عمل کرنے سے افراد صحت مند رہتے ہیں اور اچھے کھلاری اچھے کھیل کے وجہ سے اترے محکموں میں ملازمت اختیار کر سکتے ہیں اور انہیں ملازمت مل جاتی ہے جن کے اجازے پر خرچیں چلتا رہتے ہیں اور اپنے خاندان کا وہ ہاتھ بٹاتے ہیں پھر اجی خدمت خلق کرنا دونوں علوم کا یہی ان کا یہی مقصد ہے کہ انسان کے کام آنا خدمت خلق کرنا حسنس روح رواداری دوسر اقصاد بہتر رویہ ذکر اندوزی نہ کرنا سچ بولنا برداش کرنا صبر تعمل یہ ساری چیزیں ہمیں یہ دونوں علوم سکھاتے ہیں اور ان پر عمل پیراہ کرام بہتر خدمت سنجام دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جی مفید شہری بننا دونوں علوم افراد کی سماجی زندگی میں امکتار دا کرتے ہیں علم اور صحت کے پر عمل کرتے ہیں ایک شہری اشاعج بشار سے پن زندگی گزارتا ہے اور کھیلوں میں کھلاری محنت اور چفک محنتی اور چفکش بنتے ہیں کھیل دان ایک دوسر سے تعاون کرتے ہیں یہ چیزیں ایک فرق ہو عام زندگی میں عیدو کے ساتھ مل جل کر مل جل کر مل جل کرنے کا درس دیتی ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ دونوں علوم عوام کو بیتین اور ذمہ دار شہری بناتے ہیں پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جی کہ وقت کا پابان اب تعلیمی جسوانی کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ کہ انسان کو وقت کا پابند ہونا چاہیے مساکدرو آپ کھیل کھیلتے ہیں میچ ہوتا ہے تو ایک دورانیاں ہوتا ہے مقصود مقرب آپ کی پریکٹس ہوتی ہے اس پر ایک اصول و ذوابت ہوتے ہیں انسان سوم و سلات کا پابند ہوتا ہے وہ پرائیوں سے بڑھتا ہے نیک کام کرتا ہے تو یہ چیزوں سے پریکٹیکل لائف میں آگے وقت کا پابند اور ذمہ دار شہری بناتی ہیں پھر اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ ملکی اور بین و لقامی تعلقات نظام ہیں علم و صحت اور جسمانی تعلیم دونوں کی تعلیمات کا مقصد جی ہے کہ اس میں مختلف کلابز ہیں ٹیمیں ہیں پالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں ڈویزن لیول ہے ڈسٹک ہے تحصیل ہے ان میں جب آپ کھلاڑی سیلیکٹ ہوتا ہے تو دوسرے شہروں میں جاتے ہیں ان میں آپس میں ایک علاقے سے وقفیت ہوتی ہے اس کے نسب و رواج سے وقفیت ہوتی ہے ان کے آپس میں آپ کا جو ہلکہ ہے باب ہے وہ وسیع ہوتا ہے تلقات بنتے ہیں اور یہ چیزیں پینل اپرامی سطح پہتے ہیں جب ایک کھلاڑی کھیل کی نوانگی کرتے ہیں دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ دوسرے ملکوں کے بس و رواج ان کے رینس ہیں ان کی لینگویج ان کی تجارت ان کی معاشی علاق ان کے ساتھ ان کی دوستی میں اضاف ہوتا ہے پینل اپرامی تلقات میں اضاف ایک بحث بنتا ہے آخر میں دونوں دوسرے ملکوں کے ایک اور جو مقصد ہے وہ متوازن نشمہ علم و صحت اور جسمانی تلقات دونوں کو مقصد یہ ہے کہ انسان کی ذینی جسمانی تلقات نشمہ کی جائے جب آپ کی جسمانی نشمہ ہوگی تو ذینی نشمہ ہوگی جب ذینی نشمہ ہوگی تو آپ پھر اچھا سوچیں گے مصفت سوچیں گے اور آپ کی نہ صرف ان کارکرگی میں کام کرنے کی جو کارکرگیوں میں اضاف ہوتا بلکہ آپ کی آپ پرائیوں سے بچے گے بیماریوں سے بچے گے اور صحت مند اور ریلتھی لائک آپ بہتر طور پر گزار سکیں گے